پہلے اسٹیلیا سے اور اب انگلنڈ سے پاکستان کو ایک اور بڑی ہار ہوئی جس پر فینس بہت ڈسپوائنٹڈ ہے پرفرمسز وہی بات جب بھی پاکستان کا اپننگ پر فیل ہوتا ہے تو میڈل آڈر بھی کچھ نہیں کر پتا پاکستان کا میڈل آڈر بلکل زیرو ہے جس پر فینس کے بہت سے مطالبے آ رہے ہیں اور ان میں بڑا یہ ہے کہ بڑے بڑے جو پرانے مجھے سٹار سے ان کو واپس لائیں ایک تو فخر زمان آ رہے ہیں انجلی کے بعد واپس سیکنڈ آزم خان پر مطالبے ہو رہے ہیں کہ آزم خان کی پرفرمسز آپ سی پی آل میں دیکھیں ایس کمپیر ٹو افتخار اور خوش دل آزم ایس بیٹر لیکن آزم خان کے مجھے نہیں لگتا کوئی چانس ہے لیکن ابھی تک بابر آزم نے کچھ نہیں کہا کہ ہم سکارٹ پر نظر سانی کریں گے یا کیا کریں گے پر فینس تانگ آ چکے ہیں اس میڈل آڈر سے خاص کر خوش دل شاہ سے نام کا فنشر اور جب میچ جو ٹک ٹک کر کے چلا جاتا ہے فخر زمان is better than شانوہ سوت یہ ریلائز ہو گیا سب کو فخر زمان کی جب پنجلی ہوئی انجلی سے پہلے سب کہہ رہے تھے کہ فخر زمان کو نکال لو لیکن فخر زمان کی کمی سب کو ریلائز ہو گئی ہے ساتھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمار وسیم کو واپس لائے جائے وہ نواز سے بہتر ہے فینس نے عمار وسیم کا بھی مطالبہ کا دی اور شوئب ملک سب سے بڑا مطالبہ اس وقت کا ہے شوئب ملک شوئب ملک کو واپس لائے جائے ہر فین کی زبان پر یہی بات ہے کچھ فینس کو چھوڑ گا خوش دل سے ہنڈرڈ گناہ بہتر ہے شوئب ملک شوئب ملک کے آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں ٹی ٹوینٹی آئی ڈیٹ آورز میں شوئب ملک کو لاش ٹی ٹوینٹی ورلک اپ میں لائے گیا تھا تو انہوں نے اس کارڈ لینڈ کے خلاف مین افٹی میچ حاصل کیا جبکہ نیوزی لینڈ کے خلاف پھنسے ہوئے میچ میں آصف علی کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کو میچ جتوایا اب دیکھنے والی بات اس کارڈ میں چینجز ہوں گی یا نہیں